میں کا دن ہے تو میں سب سے پہلے میں آپ سب کو ڈی جی پی آر آمد پہ خوش حمدید کہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ لگایا اس مشن کی تکمیل کے لیے یکسا نظام تعلیم کو رائج کرنے کا جو ہمارا عظم ہے میرے بھائی مراد راز صاحب کی قیادت میں وہ خواب جو ہے وہ پنجاب میں حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے اور یکسا نظام تعلیم کو رائج کر کے ہم وہ طبقاتی سوچ جو ہے اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں ہم جاتی عمرہ کے سٹیٹ سے اٹھنے والا جو بیانی ہے اس کو علم کی شما سے شکست دینے جا رہے ہیں کیونکہ جہاں تعلیم آتی ہے وہاں شعور آتا ہے جہاں شعور آتا ہے وہاں اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے کچھ کار گزرنے کا جذبہ آتا ہے اور پنجاب کے اندر جو محکمہ تعلیم کے اندر نقب ذنی ہوتی رہی یہاں ڈاکہ ذنی کر کے جس طرح اس نظام کو تیس نیس کیا مراد راستہ کی قیادت میں پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ عثمان مزدار کی ہدایات کے مطابق اس محکمہ کی جو ریوائیول کر رہی ہے ریسٹرکچرائزیشن کر رہی ہے اس کو جدید ٹیکنالوجی سے جس طرح ہم مہنگ کر رہی ہے وہ آج تمام وہ انیشیٹیوز مراد راستہ جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور میں میڈیا سے یہ توقع کرتی ہوں کہ کیونکہ یہ ایک قومی ایشو ہے عوامی ایشو ہے اور اس کو ہم نے اپنی مستقبل کی نسل کے ساتھ جڑا اس کا مستقبل کا ایک درینہ خواب ہے جس کی تعبیر ان کے ہاتھوں ہونے جاری ہے تو سیاسی سوالات سیاسی چورا نام بعد میں ڈسکس کریں گے سپیسیفکلی سبجیکٹ پہ آج یہ پریس کانفرنس ہے کرنی اس پہ فوکس کریں مراد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میڈیا کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف تین چار چیزیں ہیں یہ بلکل نئی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کی ہیں اور کر چکے ہیں اس لیے بتانے آیا ہوں کیونکہ پشلی حکومتوں کی طرح بڑا آسان تھا کہ اناؤنس کر دینا اور آن گراؤن کچھ نہیں ہوتا تھا اناؤنس کرنے میں بڑے شیئر تھے اور ایڈبرٹائزنگ کرنے میں بڑے وہ شیئر تھے اور گراؤن پہ کوئی کام نہیں تھا ہم نے انڈرولمنٹ ڈرائیو شروع کی جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی فیبری فرسٹ کو دو ہزار اکیس میں آج پنتالیس دن کے بعد دو ہزار چھالیس دو لاکھ چھالیس ہزار میں دوبارہ یہ نمبر بولتا ہوں کیونکہ اس نمبر بہت بڑا ہے پنتالیس دن کے اندر ہم نے دو لاکھ چھالیس ہزار بچے سکولوں میں ہم لے کر آئے ہیں میں نے ایک میلین دس لاکھ کا ٹارگٹ سال کا دیا تھا یہ ہم نے پنتالیس دنوں کے اندر کیا ہے ان حالات کے اندر آپ حالات دیکھیں کوویڈ کی سچویشن ہے کوویڈ کی بائی سے سکول بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں پھر کھلتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے ڈر رہے ہیں ماں باپ ڈرتے ہیں ٹیچرز ڈرتے ہیں ان حالات کے اندر بھی ہم نے پچھلے پنتالیس دن کے اندر دو لاکھ چھالیس ہزار بچے سکول میں ہم لے کر آئے ہیں یہ ہم نے کس طرح کیا اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں سارے بیریفائیڈ ہیں کیونکہ وہ بے فارم کے ساتھ آ رہے ہیں یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ کو نمبر بتا دیں اور ہم آپ کہیں جی وہ نمبر آپ پروف کر کے دکھائیں ہر بچے کا بے فارم ہے جو بے فارم کے ساتھ آ رہا ہے اور جو بے فارم کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو ٹائم لیمٹ دی جا رہی ہے اتنی ٹائم لیمٹ کے اندر پیرنٹس آ کے جمع کروائیں گے بے فارم یہ ہم نے کیا کس طرح پہلے ہوتا تھا جی ایڈبرٹائزنگ لگ جاتی تھی ڈسٹرکس کے ہیڈز کو دے دیا جاتے تھے آرڈر یہ وہ ہم بالکل گراؤنڈ لیبل پہ گئے ہیں ہم ہیڈ ٹیچرز تک گئے ہیں ہم اے ای اوز تک گئے ہیں ہم نے ڈیپٹی ڈی اوز کو ہم نے سب کو شامل کیا ہم نے کمیونٹی کو شامل کیا اگر امام مسجد ہے اس کو انوالف کیا ہے ہم نے اگر ڈاکٹرز ہیں ان کو انوالف کیا ہے ہم نے سب کو انوالف کیا کمیونٹی کو جو سب سے ضروری چیز تھی جو آپ کی سکول کاؤنسلز تھی اب سکول کاؤنسل کے منڈیٹ کے اندر ہے ایڈمیشنز کرمانی کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا پہلی دفعہ ہم نے آکے سکول کاؤنسلز کو انوالو کیا بیچ میں یہ نمبر اس لیے اتنا بڑا اتنی تیزی سے ان حالات میں آیا ہے کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ پلان لے کر آئے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کر کے سارا دکھایا اور اس میں ایک لاکھ ستاون ہزار لڑکیاں ہیں اور اٹھاسی ہزار جو ہیں وہ لڑکے ہیں آپ دیکھیں گے کتنا بڑا کام تھا لڑکیوں کو لے کر آنا واپس سکول میں بچیوں کو اپنی ہم ایک لاکھ ستاون ہزار دو لاکھ چالیس ہزار میں سے صرف لڑکیاں سو بہت بڑا یہ اچیفمنٹ ہماری ٹیم نے کی ہے میرے خیال سے ان حالات کے اندر ایسی اچیفمنٹ کرنا امپوسیبل تھی مگر انہوں نے اپوسیبل کر کے دکھایا اور میں جتنے ان کو اپریشیٹ کروں وہ کم ہے ہی ہوئی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہم نے ہر بچے کا پچھلے چار مہینے کے اندر بے فارم کیا لینے کی ہم نے پیرنٹس کو ریکویسٹ کی کہ بے فارم جمع کروا ہے آپ سوچیں کہ چار مہینے کے اندر ہم نائنٹی ٹو پرسنٹ پہ پہنچ گئے ہیں نائنٹی ٹو پرسنٹ ہمارے پاس بے فارم اس وقت بچوں کے آ چکے ہیں جو کہ ایک کروڑ پانچ لاکھ بچے کا بے فارم اس وقت جمع ہو چکا ہے کبھی یہ پہلے نہیں ہوا کیونکہ پتہ نہیں کتنے بچے آپ کے پاس ہیں کن کی ڈبلنگ ہو رہی ہے ٹرپلنگ ہو رہی ہے سب چیزیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں تھا کسی کو کبھی تو آپ یہ سوچیں کہ پہلی دفعہ بے فارم لیا گیا اب وہ نادرہ جو ہے بے فارم کو ویریفائی کرے گی آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگے گا کہ اگزیکلی کتنے بچے آؤٹو سکول رہ رہے ہیں کتنے بچے سکولوں میں آ رہے ہیں کہیں ڈبلنگ نہیں ہو رہی کہیں ٹرپلنگ نہیں ہو رہی چار مہینے کے اندر یہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ایک سوشل چیز ہے کیونکہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں کتنے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کس کمیونٹی سے آ رہے ہیں ان کو ساتھ میں کرنا کے آگے چل کے آپ کے پاس ڈیٹا تو ہے آپ کے پاس جب ڈیٹا ہی نہیں تھا تو آپ فیصلے کیسے کریں گے ڈیٹے کے بغیر فیصلے کرنے جو ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح ہم آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتے جائیں تیسری چیز پہلی میں نے آپ کو انڈولمنٹ بتا دی نمبر دو بے فارم نمبر تیم ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں ہمارے پاس لوگ پہلی آج جو کیس کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے وہ ہے اڈاپٹر پبلک سکول اڈاپٹر پبلک سکول کا جو پروگرام ہے اس کا نام رکھا ہے ہم نے میرا سکول میرا سکول پروگرام کیا ہوگا کوئی بھی پرائیبٹ سیٹیزن یا کوئی اور وہ آ کے پبلک سکول کو اڈاپٹ کر سکتا ہے اس کی جتنی مسنگ فسیلٹیز ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی ٹیچرز کی کمی ہے فنیچر کی کمی ہے واشروم کی کمی ہے جتنی چیزیں بھی کوئی لائیوریز کوئی کمپیوٹر سا آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگ کل میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ ان کو سب کو سامنے آپ کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ انہیں نے کہا جی ہم آپ کے سکولوں میں انٹرنیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں ہم جتنے بھی سکول کر سکے ہم سب کو فری انٹرنیٹ دینا شروع کر دیں گے سو آپ دیکھیں کمیونٹی لوگ کرنا چاہتے ہیں لوگ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیسوں کی خرد برد ادھر نہیں ہوگی اس میں جو سب سے ضروری چیز ہم نے رکھی ہے میرا سکول پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی پیسوں کا ایکسچینج نہیں ہوگا انکائنڈ ہوگا اگر وہ بات واشنوم بنانا چاہتے ہیں جا کے واشنوم بنا دیں وہ لائبری بنانا چاہتے ہیں لائبری بنا دیں جو چیز بھی وہ کرنا چاہتے ہیں خود کریں گے کوئی پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ نہیں ہوگا نہ ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ نہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہ ڈی اے کے ساتھ ان کا ایک ایم او یو سائن ہوگا جو بھی یہ کرنا چاہے کہ ہمارے پاس لوگ پہلی آ چکے ہیں وہ ایم او یو سائن کریں گے ایڈوکیشن آثورٹی کے ساتھ اور جس طرح بھی وہ سکول کو امپروف کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن میں جن سکولوں سے پڑے ہوئے ہیں ان سکولوں کو جا کے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں جو بھی وہ ان کے لئے کر سکے ہیں سو انشاءاللہ آپ دیکھنا ہے یہ میرا سکول جو پروگرام ہے it is going to be an excellent پروگرام جو کہ ہم نے آج سے شروع کر دیا آخری چیز جو ہم نے آج سے نومبر میں لانچ کیا تھا پروگرام میں صرف اس کی آپ کو تھوڑی سی details ایک منٹ بتا دوں private schools کو register کرنے کا پیپرس کا پروگرام تھا ہمارا private schools کو register کرنے کا نومبر میں ہم نے کیا ہمارے پاس پچاس ہزار applications آ چکی نہیں ہے پچاس ہزار applications 6.2 million کی enrollment جو private schools میں ہوئی بھی ہے وہ 62 لاکھ کی enrollment ہمارے پاس آگئی ساڑھے تین لاکھ teachers کا data ہمارے پاس آگیا یہ private sector کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو ہمیں اس کے اوپر سے income آ رہی ہے وہ 33 million تین کروڑ تیس لاک 33 million کی income بھی آ رہی ہے government کو کیونکہ لوگ register کر رہے ہیں جو fees دے رہے ہیں جو پہلے کبھی register نہیں کر رہے تھے گھبراتے تھے لوگ کیونکہ اس میں رشوتیں دینی پڑتی تھیں اس میں پیسے کھلانے پڑتے تھیں اس میں فائلیں چلانی پڑتی تھیں جب private school کو register کرنا ہوتا تھا سو اس میں complete ایک change آئے تو آپ کے سامنے یہ سارے numbers ہیں یہ چیزیں ہیں اور آخر میں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس department کو December 21 تک ہم اس کا پورا جو digitization کا جو اس کو پورا کرنا ہے وہ ہمارا پورا کام ہو جائے گا اور جب ہماری انشاءاللہ تعالی term ختم ہوگی آپ دیکھنا یہ پورا department اس پون کے اوپر ہوگا transparency ہوگی data آئے گا یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوگی تاکہ جتنی خردبود ہم نے پہلے کم کی ہے وہ بالکل انشاءاللہ ہم minimal پہ لے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا پانچ سوال ہے پانچ اور آپ کو پتا ہے کہ پھر جمعہ کا بھی پہتا ہے مہتفائی کا آپ سے ہی چھو جب اللہ میں یہ جانو اٹھا ہے آپ پڑھیں ہم آگے پڑھیں پوری دنیا میں اصول ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھایا جاتا ہے ہمارے ساکھ والے سووے میں مادری زبان میں سندھی میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کےپی میں سندھی میں پچھتوں میں اورٹھوہاری میں پڑھایا جاتا ہے پنجاب کے اندر آپ نے بچوں کو اردو انگلیش اور عربی جیسے زبانوں میں تو پڑھا رہے ہیں پرائنسلی لیول پہ لیکن ان کی مادرین زبان میں پڑھانے کو آپ کو کیار نہیں ہے کیا بجائے دیکھیں اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے اور میری بات بھی ہوئی ہے جو ایک پورا ایک رپریزنٹیوز کا گروپ ہے جو کہ میرے پاس کافی چیزیں لے کے بھی آئے ہیں دیکھیں اس طرح کی چیز کو کرنے کے لیے پورا ہوم بگ کرنا پڑتا ہے اناؤنسمنٹس کرنی بڑی آسان ہے سو اس لیے آپ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کام کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کریں گے جو بھی رضا ہوں کون سا میں بتاتا ہوں فونڈیشن کو شامل کرنے کا اس کام کے اندر زمانے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جتنے پرائیویٹ سیکٹرکی بڑی چینز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے سکولز کو اڈاپٹ کر دی نتیجہ دن یہ ہوا کہ وہاں پر فیسے بھی بڑھ گئی اور میادو ہوگی پر گیا ہی آگا لیکن فیس عام آدمی کے پر سے بائے ہوگی جن میں نامینا مناسب نہیں ہے مجھے سمجھ آگیا آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ان کا کوئی عمل دخل فیس کے ساتھ نہیں ہوگا ان کا یہ فری ہوگی ایڈیوکیشن ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کہ پیسوں کی لین دین کے اندر یہ صرف انفرسٹرکچر اور جو چیزیں میں نے اناؤنس کی ہے جس طرح لائبریز ہو گئی باترومز ہو گئے فرنیچر ہو گیا کمرے ہو گئے صرف ان تک یہ پروگرام ہے اس میں کوئی ان کا فی کے اوپر نہیں ہے اڈاپٹ کر دیکھیں ابھی سکول بندے کا آپ دیکھ لیں کہ ساتھ ڈسٹرکس میں ہم نے صرف سکول بند کیے میجورٹی پنجاب جو ہے وہ کھلاو ہے اور انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد جیسی سیچویشن بہتر ہوتی ہے اگلے ہفتے سکیوپر میٹنگ ہے دیکھیں ہم نے بڑے سمارٹ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا ہے یہ نہیں کہ ہم نے اکروس تا بورٹ سارے بند کر دیے جہاں پہ حالات خراب تھے وہاں پہ کیے اور جہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوگے وہاں پہ سکول بند رہیں گے مگر انشاءاللہ ہم ہم ہوپ کر رہے گے ہفتے سکول بند کر رہے گے یہ ایک منٹ بیٹے ایک منٹ ایک منٹ کرونا کا حوالہ سے چکے اپنے امپورٹن سوال ہے بیٹے اپنے امپورٹن سوال ہے کوئسٹن جو ہوا کرونا کا اس وقت آپ سب کا بھی اس وقت بھی ہم ایسو پیس فالو نہیں کریں اور یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے کیونکہ انفیکشن ریٹ اس وقت جو ہے وہ ایٹ پرسنٹ سے اوپر چلی گئی ہے اور آج کی جو ہماری فگرز ہیں وہ انتہائی علامنگ ہیں لہٰذا میڈیا کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں سکول کی انہوں نے آپ کو بتائیں اوورال ان سی او سی کے ذریعے جو ایک نئے سیرے سے ہمیں اثر نو جائزہ لینے ہیں اور صوبے کی سطح پر ملینے ہیں اور اگلے ہفتے وہ تمام ترجیحات ہم جو ہیں وہ سامنے لائیں گے وہ مارکٹ سٹریٹیجی ہے وہ شادی حال کی ہے وہ سکولوں کی ہے وہ اوورال بحسیتے قوم اور شہری ہمیں کیا کرنے اور حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہے اگلے ہفتے والی میٹنگ میں یہ تمام ترجیحات واضح ہو جائیں گے جی بتائے بتاؤ ماس کتار کے بتاؤ مجھے وہ نظر نہیں آتا تالیس دنوں میں آپ بتا رہے ہیں کہ تین لاکھ بچوں کو باپس لے گئے ہیں لیکن کرونا کے دوران جو بچے سکول چھوڑ گئے تھے ان کی تعداد چھ لاکھ تھی بلکل اور میکمہ سکول ایڈیوکیشن کی اپنے ریپورٹ کے مطابق ابھی بھی پنجاب میں کچاس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں بلکل میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کرونا کے حالات یہ نہیں کہ بلکل کرونا چلا گیا یا حالات بہتر ہو گئے ہیں ان سخت حالات کے اندر جب سکول بند ہیں اور سکول بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں ہم ان حالات میں بھی ڈھائی لاکھ بچوں کو واپس لے آئے ہیں اور پینتالیس دن کے اندر جبکہ ہم نے آپ کو ٹارگٹ ون ملین کا دیا ہے پورے سال کا سو آپ دیکھنا انشاءاللہ ہماری ٹی میں لگیم یہ دن رات بہترین سے بہترین ریزلٹ آپ کو دیں گے یہ تو شاکنگ ریزلٹ ہے جو سبت میں دائے رہا ہوں سبت 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 باری باری کر لینا جب آپ نے پرس کامپس شروع کی تو آپ نے یکسر عظام تعلیم کی بات کی تو وہ بڑی بڑی چیز جو یہاں پر اربعہ روپے کا بزنس کر رہی ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو اس پر انتجاز کرنے اور اپنی لوبیز کو استعمال کرنے کا کہہ رہی ہیں تو اس طرح کا پریشر پر آپ روپ پر آیا ہے کیا سکتا ہے جیسا نظام تعلیم جو انشاءاللہ آگسٹ فرسٹ کو سب سکولوں میں آ جائے گا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی پریشر نہیں ہے نہ کوئی لوبی ہمیں کر سکتا ہے نہ ہمیں کوئی پریشر کر سکتا ہے آپ نے دھائی سال میں دیکھ لیا ہے کہ ایڈلیس میرے اوپر تو کوئی پریشر نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا کیونکہ جس نے اتجاز کرنا ہے وہ دل کھول کے کر لیں جس نے جو چیز بھی کرنی ہے کیونکہ نہ کوئی پریشر ہے نہ کوئی اتجاز ہے اس لیے دکر صاحب دکر صاحب میں آپ کا بسہر آپ کا بسہر چیزہ سے کوئی مرے نہ مرے بھوک سے عوام مال جائے گی اس لیے سب کچھ بند نہیں کیا جا سکتا ہزاروں سکول ہیں پرائیویٹ جو کہ کورونا کی وجہ سے بند ہوتے ان کے اصادتہ بھی روزگار ہوتے اب وہ مجبور ہو گئے ہیں وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر اتھائیس کو سکول کھولنے کا اعلان نہ کیا میں جواب لاؤں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھراو کر لیں کیونکہ سب کو شوق ہوتا ہے مجھے پر اتجاز کرنے کا وہ کر لیں اپنا شوق پورا میں گھراو سے پہلے انشاءاللہ گھراو سے پہلے میں نے اس کے لیے ایک پلان تیار کیا ہے میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ میں ان سی او سی میں وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنی سختی میں سے لوگ گزور ہیں ستر فیصد پنجاب کے سکول جو ہیں وہ پانچ ہزار اور اسے کم فیص والے ہیں ان کے ساتھ سب سے سختی ہو رہی ہے سو میں نے ایک پلان بنائیا ہے ان کے لیے اور ان کے ساتھ میں کل شام کو بھی بیٹھا تھا ایک پلان بنائیا ہے ان شرطل آپ کے سامنے آئے گا اور وہ کھلنے سے پہلے پہلے آئے گا سر ہم نے پنتالیس دنوں میں نادرہ سے نہیں کرانے ہم نے تو ایک کروڑ پانچ لاکھ بوا فارم کٹھے کی ہیں پچھلے چار مہینے کے اندر پورے بچے 92% بچوں کے بے فارم ہمارے پاس آگئے ہیں تو ہم نے تو اس سارے نادرہ کو دینے ہے اس میں تین مہینے لگیں پچار مہینے لگیں چھ مہینے لگیں مگر پہلی دفعہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پتہ لگے گا کہ ایکزیکلی بچے آپ کے پاس ہیں کتنے جو آج تک کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کیونکہ جب بھی آپ اس کو ڈیجٹائز کرتے تھے ان کو پتہ تھا ہزارے بچوں کو سکول میں لکھ رہے گیا اگر لہور کی احبادی دیکھیں تو گیٹ سکول احبادی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ لہور میں گیارہ سو بائی سکول ہے اور چھے لاکھ بچے سکولوں میں داخل ہے ایک سکول میں تکرین پر پانچ سی سو چھ سو بچے سکول میں بنتا ہے اگر تین لاکھ بچوں کو لکھ رہیں گے تو کپیسٹی تو نہیں ہے ان کو کہاں میں بٹھائیں گے ان کو چھتوں پر بٹھیں گے دس سالوں کے اندر لہور کے اندر ایک سکول نہیں بنایا گیا دیکھیں لاہور کے اندر سب سے بڑا وہ تو آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کہ لاہور کے اندر پرابلم جو ہے وہ کپیسٹی کو اندر ایبزوب کرنے کی ہے مگر اس سے بڑی پرابلم یہ ہے لاہور کے اندر لوگ شٹل بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہاں آتے ہیں نوکریوں کے لیے جب کرونا آیا اس کی وجہ سے بہت دنیا یہاں سے چلی گئی لاہور سے سو اس لیے کپیسٹی اویلیبل ہے اس وقت کیونکہ لوگ بہت زیادہ چلے گئے مگر ہمیں پتا ہے کہ لاہور کے اندر جو پرابلم ہے وہ بیلڈنگ کلاس رومز ان چیز کی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اگلے بجٹ کے اندر ڈال کے اس کو امپروف کیا جاتا ہے دیکھیں جہاں پہ ایس او پیس فالو نہیں ہو رہے آپ نے دیکھ لیا ان شہروں کو ہم نے بند کر دیا آپ چانس یہ لے ہی نہیں سکتے کہ آپ جہاں پہ ابھی جس طرح ڈاک سائبہ نے کہا کہ ہمیں پرسنٹیجز جہاں پہ اوپر چلیں گے ہم نے بند کر دیا اور اسی طرح ہوگا جہاں پہ فالو نہیں ہے ایس او پیس کیے جائیں گے جہاں پہ پرابلمز آئیں گی وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو پتا ریزلٹ پھر ہمارا کیا ہوگا دیکھیں میں صرف یہ بتا دوں نہیں جو صرف صرف نائنٹھ اور ٹینٹھ کے جہاں پہ بورڈ اگزامز ہو رہے ہیں اور کوئی انٹری اگزامز ہو رہے ہیں کیونکہ شرفات والوں نے بھی اور ایج ایسن والوں نے بھی ہمیں کانٹیٹ کیا تھا جی کہ ہمارے ایس ای ٹی کے انٹری بغیرہ کے اگزامز ہیں ان چیزوں کے ہم نے کہا جی دیکھیں انہوں نے کہا جی جہاں پہ پانچ سو بچہ بیٹھتا تھا وہاں پہ ہم دھائی سو بچہ بٹھائیں گے ہمارے لوگ خود وہاں جا کے مانٹر کریں گے یہ تو دیکھیں پچھلی دفعہ ہم بچوں کو پاس کر چکے ہیں بغیر اگزام کے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس دفعہ بچوں کے اگزام کے بغیر ان کو پاس نہ کیا جائے نہیں تو آپ بالکل ایک نلائک قوم بنائی جا رہے ہیں جی 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 کون نیب ہو رہی ہے اچھا دیکھیں یہاں ایڈوکیشن کی بات ہو رہی ہے اس کو میں ابھی ریزرف رکھوں گی پہلے میں ان کا سوال بتائیں جی نہیں ان کو بند جو نائنٹ اور ٹینٹ اور انٹری اگزامز کے علاوہ جو اگزامز تھے وہ ابھی نہیں لیے جائیں گے اگلی ہفتے تک جب سکول کھولیں گے تب لیے جائیں گے اس سے بہلے نہیں جی جی لازٹ پیٹے ہو گیا نا جو میرا سکول پروجیکٹ ہے کوئی بھی گروپ ہے اس کو ڈاؤٹ کرنے جا ہے ان کا اپنا انٹریسٹ کیا ہوگا کوئی نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتا ہوں نمبر ایک کہ یہ کسی کے حوالے سکول نہیں کیا جا رہا کہ وہ چلائے سکول کو سکول چلانا ہم نے ہے یہ صرف سکول کی مسنگ فسیلٹیز پوری کرنے کے لیے اور لوگ خود کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاس ڈاکٹرز آئے ہیں میرے پاس لائرز آئے ہیں انہوں نے کہایا ہمارا سکول جی قصور میں جہاں پہ میں پڑا تھا میرا قصور حافظہ باد میں جہاں میں پڑا تھا میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اس کی فسیلٹیز پوری کرنا چاہتا ہوں اس کو اور بہتر کرنا چاہتا ہوں سکول ٹھیک بھی ہے وہ اور بہتر کرنا چاہتے کہ جی وہاں ہم انٹرنیٹ لیا ہے وہاں پہ ہم ایکسٹر کمرے بنا دیں وہاں ہم ٹیچرز کی ٹریڈنگ کر دیں تو اس لیے یہ ڈاکٹرز کی میرا سکول جو پروگرام ہے یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے مگر اس میں پیسو کا لیندن کوئی نہیں ایک سوال جو آپ کا ہے اور ایک سیاسی سوال اور دیکھیں دو چیزیں جو آج کے آپ کے سیاسی چورن کے لیے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک ہو رہی ہے سیاست اور ایک ہو رہی ہے آبادت جو سیاست کرنے والے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کو جس طرح سے آپ کے سامنے تھا کہ ایک دوسرے کی تابوت میں کیل ٹھوکنے میں مسروف عمل ہیں اور سیاست کو جب آپ ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ صرف اس سیاست کو روزگار اور اپنے بچوں کے کاروبار کے تحفظ کا ذریعہ بناتے ہیں تو ایلٹی میٹلی پھر وہی اشر ہوتا ہے جو پی ڈی ایم کا ہوا ہے اور جس کی اس وقت جو ہے روح پرواز کر چکی ہے اور کنیزیں اور جالی راج کماری کی چیخیں آبکا اور بین آپ سن رہے ہیں جو دوسری سائیڈ ہے جس کو ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں ہمارا سوچ نظریہ اور فکر یہ ہے کہ یہ یقصہ نظام تعلیم کے ذریعے یہ قوم جو ہے جو گروپوں میں بٹ گئی اس طبقاتی نظام کی بدولت ہم اسے ایک قوم بنائیں اس کو شعور دیں اس کو بیدار کریں اور یہاں جو چند خاندان حاکم بنے اور پوری قوم کو محکوم بنا دیا ان کے یرگمال سے اس قوم کو نکالیں اور اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور وہ صرف اور صرف بہتر تعلیمی نظام سے یقصہ تعلیمی نظام اور مراد راس اور شفقت محمود اور دیگر صوبوں میں بیٹھے ہیں ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کی انتھک میند سے ہی یہ تعلیم کے شعبے میں انقلاب آئے گا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس دن آپ کی قوم تعلیم یافتہ ہو جائے گی یہاں اس معاشرے میں پڑا لکھا نوجوان اپنی قسمت کے فیصلے کرے گا تو پھر یہ ببلو ڈبلو وہاں لنڈن میں بیٹھ کے آپ کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنی سیاست کا اندن بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور جو آپ نے نیب کی بات کی تو دیکھیں بار بار یہ سارا وطیرہ ڈراما یہ سرکس اور جو فلم شوٹنگ ہوئی گلی گلی سڑک سڑک آپ نے بھی دیکھی شہر شہر جا کے اس فلم شوٹنگ کا مقصد ایک تھا کہ نیب جو ہے وہ کسی طرح پیچھے اٹھے حکومت بلیک میلنگ میں آئے عمران خان جو ہے وہ این ار او ڈیل کر لے اور جب عمران خان نے ڈٹ کے پہلی اننگز میں ان کو باری مارجن سے شکست دی ہے اب دوسری اننگز کا آغاز جو ہے وہ معاشی ترقی کے ساتھ جو ہے عمران خان نے اس دوسری اننگز کا آغاز کر دی ہے ہمارا فوکس جو ہے ان کے چھکے چھکوں سے چھکے چھڑانے تو جو تھا وہ ہو گیا ہے اب اگلا ٹارگٹ ہمارا دوسری اننگز میں عوام کو ریلیف دینا مہنگائی سے نپڑنا جو ریفارمز پالیسیز جن کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ایڈوکیشن ریفارمز ہوں یا ہیلتھ ریفارمز ہوں سوشل ریفارمز ہوں الیکٹورل ریفارمز ہوں ہماری جو کانسیچوشنل ریفارمز ہیں ہمارے اوورال جو لیگل ریفارمز ہونے والی ہیں تو ان ساری ریفارمز کی طرف وزیر اعظم اس لنگز میں ہر قدم با قدم سنگل لیتے لیتے آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے اپنے ٹینور پورا ہونے سے پہلے قوم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاستاری کرتے ہوئے آپ کے سامنے سرخرو ہوگی جو ایس او پیس کا ایشو ہے تو ایس او پیس ہر انسیچوشن پہ اسی طرح لاغو ہیں جس طرح عام شہری پہ ہیں الیکشن جو ہے وہ ایک چیلنج ہوتا ہے اور جو ڈسکا ہے وہ سیالکورٹ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے وہاں پہ بھی کرونا کی یہ جو شدید لہر ہے اس کی ذات میں ہے تو ہم جہاں پورے وہ علاقے جہاں پہ کیسی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں ڈسکا بھی آتا ہے تو یہ انسی او سی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تیع کرنا ہے کہ اس کے حوالے سے وہ کیا سٹریٹیجی بنائیں لیکن یقیناً ہر شہر اور ہر علاقے میں یکساں ایس سو پیز کا اطلاق یقینی بنانا ہماری ظلم داری ہے بہت شکریہ بیٹے وہ آپ کر چکی ہو اس کی باری نہیں آئی اس کی سن لیں وہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں وہ گھر کی باتیں ہوئی ہیں اور وہ آپس کی ان کی باتیں ہوئی ہیں کہ خاندانی اختلاف اور جو شگاف پڑ گئے ہیں ان کو کیسے بڑھ دیں یعنی ان کو پیسے کیسے چھپانے ہیں مجھے چھپانے ہیں مجھے چھپانے ہیں